بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق زندگی میں اگر آپ کی انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دگا کر جائیں آپ کے خلاف ہو جائیں تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام اتا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا اندھیر نگری میں روشنی اور نور کے خزانے آپ پہ کھول دیے جائیں گے انسان کی نیت صاف ہو تو بہتری اللہ کی طرف سے اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے آپ کو نقصان پہنچانے والا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو این وقت پہ اس کے عزائم پاش پاش ہو جاتے ہیں یہی وقت انسان کا اپنے رب پہ یقین مزید مضبوط کرنے کا ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اس کو اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے انسان کو اس ٹوٹے ہوئے برطن کی طرح ہونا چاہیے جس میں لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے امام شافی فرماتے ہیں جب کبھی تم کسی انسان سے دلی طور پر وابستہ ہو جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس تعلق کی کرواہت کا مزا چکھاتے ہیں تمہیں یہ سکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دل پر غیرت آتی ہے جو کسی اور سے جڑا ہو چنانچہ وہ تمہیں اس شخص سے روک دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی طرف اٹھا دے زندگی کے تین اصول بنا لو اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نید میں گرنے نہیں دیتی وہ ذات انسان کو کیسے بے یاروں مددکار چھوڑ سکتی ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی